بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی انہوں نے ایک داستان رکم کی اور آج ہماری خوش قسمتی کہ یہ ہمارے ساتھ مجود ہیں اور ناظرین اس میں ایک دوسرا تعارف جو بڑا اہم تعارف میں سمجھتا ہوں وہ ہے پریس کلپ کے بانی ناظرین لاہور پریس کلپ میں جہاں پہ آج ہزاروں صحافی جلوہ فروز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھاتے ہیں اپنی گپ شپ لگاتے ہیں فیملی ایونٹس ہوتے ہیں اور کئی صحت مندانہ سرگرمیاں کو بھی فروغ دیا جائے ہیں اور اس کے ساتھ علمی اور عدبی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا جاتا ہے تو آج یہ سارا کریڈر جو جاتا ہے وہ آج جناب محسن نکوی صاحب کو جاتا ہے جو ہمارے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں مجود ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے لاہور ٹونٹی فور چینل کے حوالے سے جی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ بتائیں کہ لاہور پریس کلپ کی سنگ بنیاد کا خیال کیسی آیا آپ سنگ بنیاد کا خیال نہیں ہے لاہور پریس کلپ کا خیال آیا اس لیے کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا اور انیس سو اٹالیس میں کراچی پریس کلپ بن چکا تھا مطلب وہ ایک قرائے کی عمارت میں تھا تو میں جب جاتا تھا گراچی تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ لاہور ایک عدبی ثقافتی صحافتی مرکز ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے تو مجھ سے سینئر صحافی بے تاشا لوگ موجود تھے وہ پہلے پریس کلپ کی جدوجہد بھی کر چکے اور پریس کلپ کے نام پہ بہت سے پیسے لے کے بھی کھا چکے یعنی دلوکار علی بھٹو نے سنگ بنیاد رکھا تھا لاہور پریس کلپ کا آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کیونکہ ظاہر ہے بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں بھی سٹوڈن تھا تو اس وقت سولہ لاکھ روپے انہیں انیس سو چوہتر میں دیئے تھے اور ہمارے صحافی سینئر دو جو تھے وہ الحمدللہ انہیں اڑا گئے اور وہ پریس کلپ نہیں بن سکا اس کے بہت سے موجزے ہیں بہت سے واقعات ہیں کہ پیر غیب علی شا بن گئے وہاں پہ قبر نکل آئی اور وہ خودی ہوئی بنیادوں جو تھیں اس پر ڈی جی پی آر نے قبضہ کر لیا لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا میں نے کہا ایک پریس کلپ بنانا ہے جب مجھے نسار عثمائی صاحب نے نامزد کیا کہ آپ صدر کے الیکشن لڑیں گے کیونکہ میں سرورنٹ لائف میں بھی اپنا سیاست کرتا تھا تاہم میرا کریڈٹ یہ ہے کہ میں ہمیشہ آزاد رہا کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نہیں لڑا میں نے سرورنٹ لائف میں بھی آزاد سیاست کرتا اور میں جمعیت یعنی جو ہے جمعیت طلبہ جمعیت طلبہ کے کارکنوں کو لاہور میں میں نے شکست دی جبکہ اس دور میں لاہور میں کوئی جمعیت کا رہنما ہارتا نہیں تھا تو میں نے آزاد ہے سرورنٹ سے کیا لہٰذا میں مجھے جب میں جاریزم میں آیا تو مجھے نسار عثمائی صاحب نے پریس کلپ کے لیے نامزد کیا کہ آپ الیکشن لڑے تو میں نے کہا یہ بہت بڑا کام ہے بہت مشکل کام ہے اور خاص طور پر یہ جو صحافی حضرات ہیں ان سے نبڑنا جڑا ہے نا وہ انجھ لگتا ہے جنب پونڈا دیکھا کھنا تو اسی مقابلہ کرنا ہے تو میں نے کہا میں ذرا میری عمر بھی آپ کے حوالے سے کم ہے آپ رکھ چیز نہیں رہے تو آپ رکھ کریں انہوں نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے جب ہم کچھ نہیں کر سکے اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا قیامت آ جائے گی کہیں آپ جونئر ہیں میں نے کہا اچھا پھر میں کر کے دکھاؤں گا کی یہ جگہ حاصل کی اس کی باقیدہ جو ہمارے یہاں ڈیپٹی کمشنر تھے جاوید محمود صاحب ان کی ایک ہمارے سینئر صاحب رئیس قریشی صاحب ہے ابھی زندہ ہے الحمدللہ وہ جا کے اس کی فردیں لے کے ہیں لیکن افسوس نانت بات یہ کہ جو ہماری موجودہ ریجیم ہے جو ہماری جنرلسٹوں کی جو نوجوانوں کی وہ صدر کا الیکشن جیتنے کے بعد بھی جب جا کے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جی آپ نے سہرگاہ پہ قبضہ کر لیا اور آپ نے یہ کر لیا تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اب ہو گیا کیا کریں اچھا دیکھیں گے لوگ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ الارٹی زمین ہے یہ ہر چیز جو ہے آئینی اور قانونی ہے آئینی اور قانونی تقاظوں سے بننی ہے بقیدہ فردیں حاصل کر کے اس کو الارٹ کرایا گیا سب کچھ کیا گیا کیونکہ لاہور میں صحابیوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی دیال سنگھ مینشن کی جو سیڑھییں تھیں وہ ان کی مطلب بیٹھنگ جگہ تھی ہمارج گہ تھی تو عجیب و غریب تھا لیکن افسوسناک باتی ہے کہ جو پریس کلپ میں نے بنایا تھا وہ پریس کلپ نہیں ہے آپ نے تو ابتدائیہ میں بہت کچھ کہہ دیا کہ عدوی ثقافتی اور یہ سرگر میں فرمیا میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی جو میری اپنی منصوبہ بندی تھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں نے خود چھوڑا تھا پریس کلپ الیکشن شکروں سے دستبدار ہوا تھا اور اس کے بعد ایک سال بعد جب میں دوبارہ الیکشن لڑا تو میں اپنے زندگی کا پہلا الیکشن پریس کلپ بنانے کے بعد ہار گیا ہار گیا مجھے سارے لوگ جو میرے مخالفین تھے کٹھے ہو کے انہیں نے کہا اس کو آنا نہیں چاہیے آنا نہیں چاہیے لہذا میری ٹانگیں کھچی گئی اور مجھے صرف کامل مورٹ سے ہرا دیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے بدلتے سماج نے شعبہ صحافت کو لا تدار شعبہ صحافت میں تقسیم کر دیا دیسی سماج میں ٹی وی وی سی آر تھیٹر اور آج سوشل میڈی الحمدللہ میں نے سب جگہ کام کیا سوشل میڈیا میں بھی کام کر رہا ہوں تھیٹر پہ بھی کام کیا میں نے پاکستان ٹیلویزر پہ بہت کام کیا لیکن جس وقت میں کام کرتا تھا اس وقت کچھ روایات تھی اور اس وقت میری مجودہ دور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مجھے الیکشن میں ازام لگایا جاتا تھا کہ یہ ٹی وی آرٹسٹ ہے تو اس کو ووٹ نہ دیں یہ صحافی نہیں ہے جبکہ میں اصلی صحافی تھا باقی صحافی نہیں تھے تو میری مخالفت ہوتی تھی میں نے کہا اب ہر بندہ جو ہے مائک پکڑ کے وہ شو بیس کا سمجھتا اپنے آپ کو صحافی نہیں سمجھتا بلکہ وہ سکرین پہ تو اپنے آپ کو شو بیس کا ایکٹر سمجھتا ہے تو آج کا جو دور ہے اس میں میڈیا کو بہت نقصان ہوا اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ماسٹر کر کر کیار اسی ویس لیے کہ چند اینکر حضرات کو لاکھوں میں پیمنٹ ہو رہی ہے عام کارکن کو نہیں ہو رہی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا وہ ایم ایجنرلزم کر کر کے ماس کمیونکیشن کر کر کے وہ یہاں آ رہے ہیں اور دس ہزار اور پندرہ ہزار اور پانچ ہزار پیس زلیل و خاروں رہے ہیں اور میڈیا کے لیے حکومت دعویٰ تو بہت کرتی ہے ایک لمحہ فکر نہیں ہے لیکن کچھ نہیں کرتی کوئی کچھ نہیں کرتا ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تنظیمیں تباہ ہو گئی ہیں پاکستان فیڈل یونی آف جنرلز جب ہم لوگ تھے یا ہمارے بڑے تھے ہمارے سینئر تھے نساء عثمائن صاحب مناج برنہ صاحب تو اس وقت ان کا ایک بڑا روپ تبدوہ تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا اب ما شاء اللہ مفاد پرستوں نے تین تین چارچر یونی نے بنائی ہوئی ہیں پجاب یونی آف جنرلز بھی کئی ہیں تو پریس کلپ بھی اب تو ما شاء اللہ اور میں قائد عظم پریس کلپ بھی کام کر رہا ہے یہ طریقہ نہیں ہے جب کمیونٹی کا اتحاد خراب ہوتا ہے تو نقصان ہوتا ہے اب یہاں کی ممبرشپ پہ بھی لوگوں کو اتراز ہے کہ پریس کلپ میں ممبرشپ ہر دور میں کر دی گئی کر دی گئی جائز نجائز کر دی گئی ہمیں اس طرح ممبرشپ نہ ملی تھی نہ مل سکتی تھی تو اس میرٹ کو اگر آپ کا آمیل رکھیں گے تو آپ کا میرٹ خراب ہو جائے جائے اچھا سر پرنٹ میڈیا کا دور اچھا تھا یا آج الیکٹرونک میڈیا کا دور دیکھیں پرنٹ میڈیا کا دور جو تھا وہ جنرلزم کا دور تھا وہ ایک میشن کا دور تھا اب جنرلزم جو ہے وہ ایک کاروبار بن گئی سند بن گئی ہے حالانکہ حکومت نے اس کو سند ٹکلئیر نہیں کیا لیکن جب الیکٹرونک میڈیا ہے تو تقاضے بدل گئے دنیا میں بھی ہے الیکٹرونک میڈیا لیکن پرنٹ میڈیا کی اپنی میڈیو ہے اور رہے گی ہمیشہ نظریاتی اخبارات کون کون سے ہیں نہیں نظریاتی کیا ہوتا کوئی نہیں اس میں تو کاروباری ہیں ایک تھا نظریاتی اخبار وہ بھی تباہ ہو گیا وہاں بھی کارکنوں کو تنخواہیں نہیں ملنی جہاں کارکنوں کو تنخواہیں نہ ملنی وہاں نظریہ کیا رہ گیا میں تو علمیہ سے گلا کرتا ہوں کہ علمیہ اس دور میں مجید عظامی صاحب زندہ ہوتے تاکہ وہ دیکھتے کہ کیا ہوا ان کے نظریہ کا کیا ہوا ان کے اخبار کا کیا ہوا وہ بڑے سخت ہے نظریہ کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے بھارت کے حوالے سے بہت سے چیزیں تھیں ان کی تو اب جو کچھ ہوا ان کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے افسوس نہ آگیا لاہور پریس کلاب سے دوری کی بنیادی وجہ آپ کی کیا ہے بنیادی یہ کہ بڑھاپا آ رہا ہے اور بڑھاپا ہر ایک کو ملتا نصیب نہیں ہوتا آپ نے بڑھاپے میں اپنے عزت بچانی چاہیے تو بڑھاپے میں کہتے ہیں اپنے گناہ یاد ہوتے ہیں گناہوں سے بندہ دور رہتا ہے تو جس انداز میں یہ پھول پھل رہا ہے کچھ میں مجھے ایسا لگ رہے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے میں بھی دوسروں کی طرح اپنے ذاتی مفادات حاضر کرتا مجھے واہن صاحب اللہ ان کو مخفض کرے انہوں نے یہاں کھڑے ہوگے کہا تھا جس دی وعدہ ہوا کہ یہ اب الارٹمنٹ ہو جائے گی تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ناصر نے کوئی تینوں ایسے پارڈے تھے چکے تو مجھے پھیک ہی دیا انہیں نے اسی طرح پھیکا کیوں وعدہ مجھے کہتے ہیں جو اور ٹار میں تو کنال دو کنال کا پلاڈ لیے اپنے لیے چار کنال تک میں دے سکتا ہوں اپنے بچوں کا کچھ کر لیا میں نے کہا نہیں اپنے برادری کا کرنا ہے برادری نے پھر یہ ہی کیا کہ چاہے میرا اپنا کچھ سگا بھی وہاں پہ الیکٹ ہوا ہے تو اس نے مڑھ کے مجھے وہاں پہ کسی فنکشن میں مدعو نہیں کیا تو جب بچے جو ہیں نافرمان ہو جائیں تو والدین وہاں کب جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں صحیح والدین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا جو بزرگوں کے ادارے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے چھپ کر کے خاموشی کی زندگی گزار لیتے ہیں لیکن وہ ان بچوں کے پاس نہیں جاتے ہیں جنہوں نے انہیں اون نہیں کیا سال لاہور 24 چینل کی وساطے سے اس وقت آپ مجودہ دور میں سوشل میڈیا کا کردار کیا دیکھتے ہیں اور حکومت پاکستان کو سرکاری سطح پر سوشل میڈیا کے لیے کیا قدمات کرنے چاہیے دیکھیں جب ہم آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ حکومت بھی سے نگل جاتی ہے کیونکہ حکومت تو آئی گی تو قدغل لگائے گی حکومت آئی گی تو پابند یہ لگائے گی لیکن حکومت کو پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے یعنی ہر دور میں میں نے پرنٹ میڈیا دیکھا میں نے الیکٹرونک میڈیا دیکھا میں نے اب سوشل میڈیا دیکھا اور میں کام بھی کر رہا ہوں اس میں تو میں ساری چیزیں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا حقیقت ہے اس کو خود رو پودے کی طرح نہیں بڑھنا چاہیے بدقسمتی سے لوگوں نے صرف اپنے کیا کہتے ہیں شورت کے لیے یا پیسوں کے لیے یا اس کے لیے سوشل میڈیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ مادر پیدر ازاد ہو گئے ہیں اس میں پابندی یہ تھوڑی سی ہونی چاہیے خود ہونی چاہیے سیلف کانفیڈنس ہونا اور سیلف سینسر ہونا چاہیے تو اگر سیلف کانفیڈنس مجھے ہوگا تو میں سیلف سینسر کروں گا مجھے سیلف کانفیڈنس ہی نہیں ہے اس لیے کہ میڈیا کے حالاتی خراب ہیں تو میں صرف پیسے 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 کی چکر میں ہوں تو نہ میں کبھی رہا ہوں نہ میں ہونا چاہتا ہوں نہ میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی نئی نسل جو ہے وہ اسے پیسے کی پیچھے بھاگے میں کہتا ہوں اس کی عزت ہو اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں اسے بہت آگے جانا ہے اور سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے اس کو کسی دائرے میں آنا چاہیے جی ناظرین یہ تھے ناصر نقوی صاحب جو ہمارے صاحب مختصر گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا سوشل میڈیا کو کسی دائرے میں لانا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ اس کے لئے ایک موثر و بہترین اقدامات کریں اسی کے ساتھ ایک شیر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات شکریہ ناظرین امیر احمد کو اجازت اللہ حافظ